مردانہ کمزوری کو لے کر بہت سارے لوگ پریشان ہیں ڈپریسن میں ہیں اور آج کے وقت میں ان کی سب سے بڑی دکت اور سب سے بڑی سمسیہ یہی بنتی جا رہی ہے کہ ان کو مردانہ کمزوری ہے ان کی مردانہ طاقت نہیں بڑھ پا رہی ہے آج ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے نجرے تک بھی نہیں ملا پا رہے ہیں اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں فوراں فارغ ہو جاتے ہیں اور لنگ کے اندر تناؤ نہیں آ رہا ہے ایریکسن نہیں آ رہا ہے کسی وجہ سے ایک بار اگر وہ کر لیں تو پھر دوبارہ نہیں کر پاتے دوبارہ جلدی سے تیار نہیں ہو پاتے دوبارہ تیار ہونے میں ان کو کافی وقت لگتا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے وہ کئی ساری انگریجی دوائیوں کا بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن جب تک کھاتے ہیں ٹھیک رہتے ہیں اس کے بعد ان کی حالت پہلے جیسی ہی ہو جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا دیسی اور آئیر ویدک اپچار نسخہ بتائیں گے جس کا استعمال کرنے کے بعد آپ کی یہ پرابلم نہ صرف ٹھیک ہو جائے گی بلکہ جڑسک ختم بھی ہوگی تو ویڈیو پر بنے رہیے میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہیلتھ کیئر چینل اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اس سے ہماری آنے والی ایسی ہی اور ویڈیوز آپ کے پاس سبسکرائب پہلے پہنچ جائیں گی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو ترفلا کا استعمال کرنا ہے جو ہے دو سو پچاس گرام لینا آپ کو دوسرا شتاور ہے جو آپ کو پچاس گرام لینا ہے تیسرا کائفل ہے جو آپ کو پچاس گرام لینا ہے اور چوتھا جائفل ہے جو آپ کو دو عدد یعنی دو دانے لینے ہیں اور پھر ہے شکر یہ آپ کو تین سو گرام لینی ہے یہ سفید لینی ہے یعنی بورا جو بولتے ہیں یہ آپ کو لینا تین سو گرام تو ان سبھی چیزوں کو آپ مارکٹ سے پنسار کے یہاں سے لے آئیے پھر آپ کو ان سبھی کا الگ الگ بلکل باریک صفوف منا لینا ہے چورن تیار کر لینا ہے جب چورن آپ کا بن جائے گا پھر آپ کو اس کو ایک ڈبی وغیر کے اندر بھر کے رکھ دینا ہے اب آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے دن میں دو بار صبح ناستے سے پہلے آپ کو اس کا ایک چمچ کھانا ہے اور شام کو کھانا کھانے کے بعد بھی آپ کو اس کا ایک چمچ کھانا ہے ہلکے گرم دودھ کے ساتھ یہ آپ کو لگ کر استعمال کرنا ہے جب آپ ریگولر اس دوائی کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کے ویریے کو بنائے گا بڑھائے گا گاڑھا کرے گا آپ کے اندر سکرانوں کو پیدا کرے گا آپ کے ویریے واہنی کو مجبوط کرے گا آپ کی ٹائمنگ کو بڑھانے کا کام کرے گا آپ کے اسٹیمینہ کو بڑھائے گا جہاں آپ صحیح سے دو چار منٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں وہاں پانس سے سات منٹ دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ دھیرے دھیرے اپنی ٹائمنگ کو بڑھا پائیں گے اپنے اسٹیمینہ کو بڑھا پائیں گے اپنی مردرہ طاقت کو بڑھا پائیں گے نہ سے کمزور ہیں ڈھیلہ پن تناو میں کمی لوز رہتا ہے ایک بار کرتے ہیں دوبارہ نہیں کر پاتے ہیں اس طرح کی بھی اگر کوئی دکت ہوگی وہ بھی آپ کی پوری طرح سے ٹھیک ہوگی اس کا استعمال کریے اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکسن میں ہم کو بتائیے تو چلی دوستو ملتے ہیں کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جہن